السلام علیکم منتھار نیو سے میں ہوں آپ کا میزبان دلبر حسین خبر شامل کرتے ہیں تنویر احمد کی سابق ایم اے نے مسلم لیگ نون میہ امتیاز احمد سابق ایم پی اے مسلم لیگ نون محمود علیہ السن چیمہ نے رئیس وزیر احمد کی دعوت پر خصوصی بستی رئیس وزیر احمد مہار پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے کارنر میٹنگ سے اخطاب کیا ہے اس موقع پر میہ امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں کیے گئے ترقیاتی کام آج بھی عوام یاد کرتی ہے لیکن موجودہ دور حکومت کے جو ہیں منتخے وہ نمائندگان ہیں انہوں نے اس والے سے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا بلکہ ہماری ترقیاتی کام کیے گئے ان پر ہی اپنی تختیاں لگائے جا رہے ہیں یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے زلہ میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا عوام جو ہے ان سے معیوس ہو چکی ہے یہ امتیاز احمد کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اجلاس میں جو ہے عوام برپورا طریقے سے شرکت کر رہی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اس نااہل حکومت سے سخت معیوس ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہے ہم اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ ہیں اور جیسی بھی وہ اسطیفوں کا کہیں گے ہم اپنے اسطیفے جمع کروا دیں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور عوام دوبارہ اپنے منتقے نمائندوں کو منتقہ کرے گی کیونکہ اب عوام جو ہے بلکل ان کی کارکردگی سے مجیوز ہو چکی ہے انشاءاللہ دوبارہ مسلم لیگ نون جڑا ہے برسرے اقتدار میں آئے گی اور جو ہے عوامی مسائل پھر دوبارہ حل کیا جائیں گے ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا جبکہ اس موقع پر جو ہے عوام نے بھی اپنے لیڈرز کا جو ہے شاندار استقبال کیا ہے اور ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نیچاور کی ہیں جبکہ اس موقع پر جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں کیا گیا ترقیاتی کاموں کو خوبص رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بے شمار ترقیاتی کام ہوئے ہیں جنہیں عوام آج بھی یاد کرتی ہے اور آج بھی ہم اپنے لیڈرز کا برپور استقبال کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو آنے والے الیکشن میں جو ہے مسلم لیگ نون دوبارہ اور سر اقتدار میں آئے گی اور ہمارے ترقیاتی کام جو ہے اور جاری رہیں گے اس موقع پر منٹھار کے سینئر صحافی تنویر احمد نے بھی انتیاز احمد سے خصوصی دلچسپ گفت کو کی ہے اور کیا گفت کو کی ہے اس سے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس طرح وزیر مارد تیرے دکھڑا ہوں نیامتیاز صاحب محمود علیہ السلام چیمہ صاحب انہوں نے ساڑھی ملاقات ہوئے گی ملاقات دے ویچے اسی ایک دو سوال کرانگے نن میاں صاحب اور چیمہ صاحب دا اگر ایویں ذکر کیتا جائے کہ اے زلہ ریمیار خان دے عوامی لیڈر نے اگر اے گل نہ کیتی جائے دے اے نان صاحب ہی ہے میرا خیال ہے کہ عوامی لیڈر کہنا اے بہت اچھی گالے اور ہے بھی ایویں ہیں اسی میاں صاحب نے سوال کرانگے ہوں میاں صاحب نے سوال کر رہا ہے کہ میاں صاحب پی ڈی ایم دے پلیڈ فارم تو اگر نون لیگ اسطیفے دین دیئے یا پوری جماعتہ اسطیفے دین دیئے اس تو بعد پھر گورنمنٹ کہن دیئے کہ الیکشن کرائے جانگے اگر الیکشن ہوندے ہیں تو او دیویج دوسی پیپل پارٹی دے رہاں بیل کے الیکشن لڑو گئے یا اپنے اپنے پلیڈ فارم تو الیکشن لڑو گئے پی ڈی ایم کیوں بنی پی ڈی ایم نے دکھیا کہ ساری جماعتہ نے دکھیا کہ امران خان جڑا ایک ایسا آدمی ہے جنہوں نہ آتے کوئی پاکستان میں رہا ہندر دی ہے اور ایسا ناہل اور میں سمجھنا کہ بیوکوف گیا وکبران ہے انا اچھا پاکستان جنہوں میاں نواز شریف نے حوالے کیتا تیہتر سال دی تاریخ کیا ہو جا پاکستان کسے بھی حکمرانوں نہیں ملیا یا دیکھتو دیکھو کہ بہت حد تک پاکستان دے مسائل میاں نواز شریف نے حل کیتے سی اور اس تو بات ذرے مبالہ دے دخائر مجود سی ملک ترقی دی راہ دے گامدن سی فائی پوائنٹ ایٹ گروت ریٹ سی اس ملک دا اور ملک کے راہ دے ترقی دی شارہ دے گامدن سی اور دنیا دے جتنے بھی تجزیہ سن اس سارے اور باقی خبارات یہ لکھ رہے سن کہ جی پاکستان جڑا آنے والے وقت وی ابردیاں معیشتہ جڑیاں دنیا نیاں اوہ دے پاکستان شمار ہوں جا رہا لیکن ایسا ناہل حکمرانہ جہنے دو سال دے بیچ ملک دا پیڑا گرک کر دیتا جہنے تے ساری جماعتہ نے ملک ای پلیٹ فارم بنایا پیڈی ایم جتے فیصلہ کیتا گیا کہ ایس حکمران تو پاکستان دی جان شڑائی جائے جہنے پاکستان نو اندھیلیاں دی طرف دھکے لیا اور جہنے پاکستان نو معیشت معاشی طورت برباد کیتا اور اوہ دے اتے فیصلہ کیتا گیا پیڈی ایم دے پلیٹ فارم دے اتے کے ستیفے دیتے جان گے اور جو بھی پیڈی ایم فیصلہ کرے گی پاکستان مسلم لیگ خودے اتے عمل کرے گی باقی جڑا الیکشن ہے الیکشن جو تو پیڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ اگلا الیکشن یہ جڑا عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کراؤں گا الیکشن کراؤں نے کابل نہیں رہے گا انشاءاللہ جو تو اسطیفے دے دیتے جان گے ادھی تو زیادہ اسمبلی اسطیفے دے دے گی تو اس مرد آئینی بہران پیدا ہو جائے گا اور اسطیفے تو بعد الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں نا الیکشن ہونا پھر الیکشن نہیں ہونا پھر بڑا الیکشن ہی ہوئے گا اور انشاءاللہ پھر خودے کہ جو بھی جماعت ساڑی فیصلہ کرے گی پیڈی ایم دے پریڈ فارم تو لڑنا یا اپنی اپنی جماعت جو الیکشن لان جو بھی فیصلہ ہوئے گا میں یہاں نواز شریف جو فیصلہ کرنگے اسی سارے پھوپن نہیں کرنگی انشاءاللہ میں یہاں سب ایک سوال بھر پوچھنا چاہوں گا میں یہاں پوچھنا چاہنا ہے کہ اگر الیکشن ہوندہ ہے الیکشن دے بیچے ایک مطلب لیٹ فارم زلہ ریمیار خان تو چار تو پانچ بندے جڑے نون لی تو الیکشن لاد رہے ہیں ایس ٹیم وہ دے بیچے محمود نظر چیمہ صاحب میاں صاحب تسی دونوں جڑے ہو عوام بیچے جاندے بھی ہو خوشی گمیتے بھی جاندے ہو میں یہاں پوچھنا چاہنا کہ تو آڑے پینل دے بیچے جعفر صاحب دے بیٹے جڑے نے وہ مجود ہونگے یا نہیں ایک اس وال ہے دوسری کا لیو ہے کہ میں تو دیکھا ہے کہ ویرلس پول تو لیا کے بنگلہ منتھار تک تو آڑے جڑے کام کیتے ہوئے نے وہ آج بھی آپ دس دے نے کہ میاں صاحب نے کام کیتے نے فنڈ لیا کے آئے ہو انہوں نے بہت کام کیتے ہیں ایس ٹیم کوئی کام نہیں نظر آرہا ہے نہ ہو رہا ہے اگر تسی ہوندے ہو ایک تے جعفر صاحب دے بیٹے ہو ویچے شامل فون کے ٹوالے پینل دے دوسرا ہے وہ کہ بنگلہ منتھار جو تسی جیڑے کام ادھورے رہے گئے نے آیا کہ وہ کس طریقے نہ کرو گے ٹیم کوئی کام تے ہیں اللہ دے فضلو کرمنا پاکستان دی تاریخ جس سب تو زیادہ کام جو آپ پچھلے پانچ سال دا ٹی نور سی اوہ دے چیمہ صاحب تھے میں ہمیں مل کے ایسا لاکے بہت کام کی تے اور جدا کہ تو دکھو بھی ارور پہ تو زیادہ دے ترقیتی کام ایسا لاکے چھوئے اللہ دے فضلو کرمنا کوئی چک بھی ایسا نہیں ہوئے گا جتے کوئی ساڑی نشانی موجود نہ ہوئے باقی علاقے دے جڑے میجر کام سان جڑیاں مین سڑکان سالو جدا ٹوٹینیاں سان بجلیاں سان یونیورسٹی سی کولئی سی بجلیاں سی فیڈر سان شیئر دے کام سان بے شمار کام اللہ دے فضلو کرمنا ہوئے نہیں اور اوہ دے نال ہی یہ بطری آجت آنو نظر آ رہی ہے اور یہ جڑے ترے پھیر دینے یہاں پی ٹی آئی دے یہاں جڑے نمائن دینے یہ بھی ساڑے کی تے کم آن دا پھل جڑا چک رہے نہیں ورنہ تے ایراد کو تے ایک ٹرانسفارمن نہیں سی لگ رہاں دا اور لوگ جا کے وابتہ دے دفتر دا گراو کر دین دے سی اللہ دے فضلو کرمنا جڑا ساڑھا پانچ سال دا ٹائم گزریا جیدے جسی سارے ٹرانسفارمر اوبرلوڈ جڑے ٹرانسفارمر سی اسی سارے بڑے کیتے سی بجلیاں لگائیاں سی فیڈر بڑھائی سی بجلی پوری کیتے سی آج اوہ دا آئی سمبر جڑا اللہ دے فضلو کرمنا دو چک رہے ہیں اور یہ اوہ دے اتھے جو چاڑ رہے ہیں بجلیاں کو تا سڑکاں رپیر نہیں ہو رہی ہیں انہیں کی ترکیاں تھی کام کرنے ہیں انہیں منتھار تا پول لاؤو بھی سڑکاں دیتا ہے آسی منتھار یا سڑکاں دیتے ہیں یا یہ صرف سڑکیاں تختیاں بدل سکتے ہیں یہ سڑکے کیتے کما دیوتے اپنی یہ تختیاں لگا سکتے ہیں ایک ترکیاں تھی کام نہیں کرا سکتے ہیں اے ہی جوے دوڑا ہے پانچ سال اگیاں میں نے نہیں رہا یعنی اگے کی کی تا سی پانچ سال ہونو یہ چائی سال تین سال ہونڈ لگیاں نے کوئی ایٹو بھی تر دسے علاقے چلگائی اور وہ صرف ٹی وی دے ہوتے جی آگے چوٹھوں سچ کیتی جاندے کہ یہاں میں کر رہاں دے یہاں گاتے آہ ہو جائے گاتے میں ہو گیا ایک روڈ بازدہ جڑا او یونیورسٹی ساڑھی مزور کرائی بس آسی لیا کے دیتے ہیں اوئی پچھلا آتا روڈ اوئی پچھلا آتا روڈ بازدہ چانسلہ نے گا اوہ تر سرونیٹ نوی آج چکنے ہی چکنے ہونہ نے لہگری جانا ہونہ نے یونیورسٹی اوہ تے بڑے خوش ہوئی پھر دے آوہ فوٹو میرا آگے چھو کہندہ دیکھو یا کوئی خدا آدھا کاؤ کرو کم بھی کرو اوہ بس نا روڈ جلا آکے فوٹو کو چاہاں لگے اے صلی اللہ علی فضل اللہ جڑے کام ہوئے میاں صاحب ایک صرف گاہل کریں گا کہ جیڑا تسا کام کے بہت ہے انشاءاللہ تسا کی تیرے نظر بھی ہم دے لیکن جیڑا بچیاں واسدے تسا دھیری کالے کی تا اوہ تو اوہ تو کوئی کام نہیں ٹھیک ہے میں انہیں خواہش لوگانے بھی میری خواہش لوگانے بھی کیونکہ میں اتھے تارا ہیچیاں میں چاہنا بھی جیڑے بچے باستے چاڑ کے جانے نا جیدو تسی دوبارہ آؤ تی باسی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سسٹم ہی اتھے لیا ہوگا اتھے ایک منعہ واسدے دیری کالج ہونا چاہیے اور میں نے بڑے عبید ہے کہ انشاءاللہ جیڑی تو آٹی چھہرہ نہیں چھوڑی ہے بلکل دیری کالج بھی لیا کے آئے گی اے دے بارے دسوں حضرہ انشاءاللہ تو سے یہ دیکھنا ساڑی پہلے بھی ایسی تیاری کیتی سی منتھار سے دیری کالج بڑھوڑ لے اور اللہ دے فضلنا بچیاں دا کالج جڑا بڑھے ہیں ساڑی ہیں اتھے دیا جڑی ہیں بچیاں در دیکھو جڑی ہیں شہر جانی ہیں ساڑ اور وہ انہیں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ منتھار آڑا پول جڑا نیر تھا وہ بھی تس دیکھنا گی ہو وہ بھی ساڑا منظور کرا آیا میں بلکہ کہو گئے تھا میں نوٹیفکیشن بھی دے دیا گا منظوری دا جہا ہے جہاں در بس چلیا ساڑا منظور کرا آیا ساڑیاں منظور کرا آیا چیزاں دے اتھے توسی تختیاں دے گوانڈ لگے ہو گیٹ سو پینڈ ساڑا بجلی دا منظورا جہتے توسی افتتا کر دے پھر دے شہر دیا سڑکا ساڑیاں منظورا سوئی گیا تھا ایک انشی بھی شہر جسی نہیں چھوڑے ہے جہاں منظور نہیں اوہے افتتا کر دے پھر دے ہو ایوے کام نہیں چلنا کوئی کم کر کے وہ کھاؤ تھی جڑیاں چھڑے توسی ہونے یا جانے یا نا سر وہ کھاؤ تھی کم کر کے وہ کھاؤ باقی جدا توسی یہ سوال کیتا سی جاوریت والدے بیٹے آڑا میری پارٹی جو فیصلہ کرے گی شاہر اللہ ہسی مل کے لیکشن آڑا دے محشو بیٹیمہ صاحب ہے جڑی حکومت چلنڈ یہ پیٹی آئی دی یہ بارے توسی کی کوئے گئے گے کنیک کامیاب ہے اور کنیک نکام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلی گلت ہے کہ یہ حکومت چالی نہیں رہی ایک مقام درین حکومت ہے جس حکومت دھانگی دے جریعے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عوامت مسلط کیتا ہے اور برائی دا نتیجہ بھی برائی ہچی نکل جائے چونکہ ایک غلط بنیاد ترک کی امارت کری کامیاب نہیں اور سرگی اور کلی سیرے نہیں چاہتا اس واسطے اس ملک نے بچ بدکسمتی دیگار لے کے عوام دا بورٹ چوری کر کے اس ناہر وزیراعظم ناہر وزیراعظم اور زیادہ حلقے دن ناہر بمائندیانو منتخب کرایا گیا جسے ملک کے جناب کوئی ترکی ہو رہی ہے اس ملک کی عوام دا کوئی میرٹ تے کم ہو رہی ہے دن با دن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب دو بچارے خودکشیاں تھے مجبور ہو گئے اور اس ملک میں بچ نظام زیادہ دن تک نہیں چل سکے گئے انشاءاللہ جس طرح پی ڈی ایم ڈی تحریق شروع ہوئے گی انکریب انشاءاللہ حکومت ختم ہوئے گی اور اس طبعہ جنگیں اگلہ کاردرینے کیسے دوبارہ الیکشن کرا دیا گئے دوبارہ الیکشن ضرور ہوں گے لیکن پورے ملک کے چک جنرل الیکشن ہوئے گی وزیویچ عوام دی حقیقی نمائندہ حکومت ملتخب ہوئے گی اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ دی ہوئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ جب آئندہ الیکشن آئے گا تو پہلے کی طرح انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ترقی کا جو سفر ہمارا جاری تھا اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ پاکستان بہت شکریہ